امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سے ریلیشنشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ریلیشنشپ کس طرح بگڑتی ہیں کس طرح ہم ان کو مینج کر سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی ریلیشنشپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں آج ہم ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں میرے ایسے بہت سارے پیشنس میرے پاس آتے ہیں جو کہ ریلیشنشپ کے مارے ہوئے ہوتے ہیں ریلیشنشپ کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں ریلیشنشپ ان کی پروپر طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے یا تو وہ بچوں کی ہے جن کے اپنے پیرنٹ سے ریلیشنشپ اچھی نہیں ہے یا پھر ہزبنڈ اور وائد کے درمیان ریلیشنشپ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے کہیں بہت ساری جگہ بہن بھائیوں کی ریلیشنشپ پہ اچھی نہیں ہے تو آج ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی باتشیت کریں گے اور آپ سے تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے اگر میں بچوں یعنی ماں باپ اور بچوں کے حوالے سے جو ان کے درمیان کی ریلیشنشپ ہے تھوڑا سا اس پہ پاؤزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں پہلوں پہ بات کریں بچوں اور پیرنٹس میں کے درمیان کس طرح ہم ریلیشنشپ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں کمیونیکیشن بڑھائیں کس طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے گائے بگائے سکول کے حوالے سے دوستوں کے حوالے سے ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے باگ چین کریں جب آپ کے بچے ٹین ایجنگ میں آرہے ہیں اسپیشلی بوائز آرہے ہیں یا گرلز تو ماں کو چاہیے کہ وہ گرلز کے کلوز ہو جائیں اور باپ کو چاہیے کہ وہ بوائز کے کلوز ہو جائیں تاکہ بچے سب سے پہلے جو ان کے فرس پرینڈز ہیں وہ ان کے ماں یا باپ کی جس سے وہ ہر بات ڈسکس کریں شیئر کریں تاکہ آپ ایز ای پیرنٹ ان کو بہتر اس میں سجیشن دے سکیں مشورہ دے سکیں اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کو ڈسکوریج کریں گے ہر بات میں فار ایکزامپل ایسی کوئی فیل بچے چوز کر لیتے ہیں فار ایکزامپل میں ایکٹنگ بولتی ہوں یا کوئی ایسا سپورٹس ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن ہے لیکن اس کو کرکٹ میں بہت اینٹریسٹ ہے یا اسے ہاکی میں یا فٹ بول میں یا کوئی بھی ایسے سپورٹس میں آپ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کھیل پود میں اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا تو آپ کو اس بات کو انڈسٹانڈ کرنا ہوگا اگر آپ اس کو ہر بات پر ڈسکرش کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا وہ آپ سے شیئر کرنا چھوڑ لے گا وہ وہی ساری چیزیں وہی ساری ایکٹیوٹیز جو آپ اسے منع کرتے ہیں وہ چھپ کر کرے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا اگر اس پورٹس کو ٹائم اتنا دوگے دو کیا نقصانات ہوں گے اور نہیں دوگے یا دوگے یا پڑھائی کو ٹائم نہیں دوگے تو نقصانات کیا فائدے کیا ہوگے اس کیلئے ضروری آپ آپ اس میں بیٹھیں مل بیٹھ کے دمینکیٹ کیجئے اور ایک پلاننگ کے طرح عمل درامت کیجئے جب آپ کے بچے سے relationship اچھی ہوگی تو وہ آپ سے ہر بات کو ڈسکرش کریں گے اور ہر بات پر آپ بہتر طریقے سے ایک پلاننگ کے طرح اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں اور اس طرح بچے کا جو اپ این ہے یا بچہ جو بننا چاہتا ہے وہ بھی اس پر بھی بات ہو سکتی ہے اور جو آپ کے لئے جو اہمیت زیادہ ہے جس چیز کے جس پروپیشن کی آپ اس پر بھی اپنے بچے سے بات کر سکتے ہیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے میں capabilities کیا ہیں بین کا پیرنٹ پانچوں گلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ جو اس کے لئے سوچ کے بیٹھے ہو اس کو اس چیز میں انٹرسٹ نہ ہو تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے سے communicate یعنی سے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور husband and wife کے درمیان جو relationship میں کس طرح وہ strong ہو سکتا ہے اور کیا وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فورنس یا ابھی شادی کو ایک مہینہ پہ نہیں گزرا اور problems یا arguments شروع ہو جاتے ہیں arguments تو اچھی بات ہیں arguments healthy ہونے چاہئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کا جو حسن ہے وہ یہی سی کو کہتے ہیں جمہوریت جس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کی رائے سے اتفاق دیں صحیح ہے تو یہ بالکل possible ہے کہ جو آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں شاید آپ کی بیویز کو صحیح نہ سمجھتے ہو یا آپ کی بیویز کے لیے جو چیز صحیح ہے آپ شاید آپ کے لیے کو چیز صحیح نہ ہو اسی پہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ کے communicate کیجئے بات چیت کیجئے For example آپ کے expectations sometimes اپنی wife سے بہت ہائے ہوتے ہیں wife کے اپنے husband سے بہت زیادہ expectations ہائے ہوتے ہیں اور جب وہ expectations کو میٹ نہیں کر پاتے دونوں فریغ ہیں تو پھر آپس میں لڑائی شکل شروع ہو جائے یا پھر دونوں both the sides جو parents کی involvement ہوتی ہے یعنی کہ لڑکی کے parents پہ اور لڑکے کے parents پہ ان کی involvement جب ہوتی ہے تو اس سے بھی بہت ساری طفح کام خراب ہوگا اور بہت ساری طفح بہت بہت constructive بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر parents involved ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ آپ تجربہ کارڈ ہوئے ہیں آپ اس کو بہتر طریقے سے لے جائے اگر آپ اس میں involved ہوتے ہیں Being husband and wife آپ کو اس بات کو understand کرنا ہے کہ آپ ایک age پہ پہنچیں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں شادی کرنہی نہیں چاہیے تب آپ بچے نہیں رہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اب آپ as an individual اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ perfect ہیں کیا آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر لیا کہ آپ کی wife perfect ہوگی وہ اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال رکھے وہ آپ کو کھانے میں بھی بلکل مطلب تیسٹ بلکل آپ کے taste words کے حساب سے ہوگی پھر اگر کمیونکیشن کی بات آجائے یا آپ کے رشتداروں میں بات چیز کرنا ہے آپ کے فاملی سے انٹریکٹ کرنا ہے اس میں بھی وہ perfect ہوگی تو ایسا possible نہیں ہے یہ تمام خوبیاں جب آپ میں نہیں ہو سکتی تو آپ کی wife میں بھی نہیں ہو سکتی تو اپنی بیوی کو یا اپنے شہر کو تمام خوبیوں اور جو بھی اس کے اندر برائیاں ان کے ساتھ ایکسپ لیجئے اور برائیاں ہم سب میں ہوتی ہیں اچھائیاں برائیاں ہم سب اسی کا مجموعہ ہیں تب ہی ہم انسان ہیں منہ شاید ہم فرشتے ہوتے ہیں انہی خامیوں کو آگے لے کر ہم ان کو درست کرتے ہیں اور انسان غلطی کر کے اسی لے کریں تو یہ ہم سب کا پروسس ہے کسی کی بھی ریلیشنشپ اس سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی کہ وہ پہلے سیکھ لیتا کہ اب مجھے وہ فرقرانی غلطی کو دہرانا نہیں ہے تو آپ اس بات کو انڈسٹائنٹ پہلیں کہ دونوں کی پہلی ہی شادی ہیں دونوں غلطیاں کریں گے اور پیرنٹس کو اس بات پہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کو اپنا دل بڑا پڑھنے نہ چاہے ایز ایک کنسلٹنٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مختلف اس سے گزرتے ہیں اور اپنے پیشنٹ سے وہ بار ڈسکس کرتے ہیں لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے اپنے ناد آلے ہو میری نانی ہمیشہ ایک بات کہاں کرتی ہے کہ جب بہو گھر میں لاؤ تو اپنا دل بڑا کرتی ہے لیکن یہ بہت صحیح بات ہے جب آپ ایک نئے ممبر کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے گھر سے یوسٹو تو کروائیے اپنے معمول کا اسے عادی تو بنائیے پھر اس سے آپ کو ایکسپیکٹیشن بھی لگائیے آپ پہلے سے ہی ایکسپیکٹیشن لگائیے میں کہ یہ صبح بھی جلدی اٹھے گی جبکہ اس کے گھر میں وہ زائر سے باتیں بیٹی تھی اب اس کی رسپونسیبیلٹیز ڈیفرنٹ ہوگی ہیں آپ اس کو موقع دیجئے آپ اس کو جینے دیجئے جب آپ اس کو جینے دیں گے تو آٹومیٹکلی ایک سپیس بنے گا اور آپ کی تمام ریلیشنشپس اپنی اپنی جگہ پورے طریقے سا پورا کر سکیں گے ایک ساز جو تھی جو پہلے کھانا بھی بنا رہی تھی اپنے شوہر کا بھی خیال رہتی تھی بچوں کو بھی خیال رہتی تھی اچانک سے وہ ساز بن جاتی ہے ماں کے باتے اور پھر سارے رسپونسیبیلٹی بہو کے اوپر آ جاتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے آپ کو یہ سوچ رہے کہ ابھی بھی آپ ماں ہی ہیں وہ بچی جو اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آئیے وہ بھی ایک بچی ہے اس کو بھی اسی طرح ٹویٹ کیجئے جیسے آپ اپنی بیٹی کو ٹویٹ کریں اس کو سکھائیے اس کو سمجھائیے اس کو محبت دیجئے اپنائیت دیجئے بہت ساری دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا اگرسیب ہو اس وقت اس چیزوں کو سمحالنا آپ کا اور آپ کے ہزبنڈ کا کام ہو جب آپ ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اگھر خوشیوں کا گھنوارہ بن جائے گا اسی طرح ان ریلیشنشپس کے بعد آپ کے آپس میں پہنبائیوں کی ریلیشنشپس ایک دوسرے کو ماف کرنا سکھیں دل گزر کیجئے ماف کرنے کا رتبہ بہت بڑا ہے جب آپ ایک دوسرے کو ماف کریں گے اور اگر اپنے خون کو ہی ماف نہیں کیا تو مطلب پھر کیا آپ نے زندگی جائے تو ماف کیجئے بڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ عمر میں بڑھیں بڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل بڑھا ہے اس چیز میں کہ آپ کو ماف کرنا ہے آپ دوسرے کی لئے مثال بڑھیں ماف کر کے آگے بڑھیں اور آگے بھی آپ اسی صورت میں اس ریلیشنشپ کو چاہے بہن بھائی کا ہو, پیرنس کا ہو, بیگی کا ہو بچوں کا ہو, ماں باپ کا ہو آپ اسی صورت میں ماف کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں جب آپ ماف کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے ڈلیشنشپ میں اگر آپ ماف نہیں کریں گے تو آپ ونی اٹکے رہیں گے موسیقی